اسلام علیکم ناظرین تی ایچ وائے کے نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہیں ناظرین سب سے پہلے تو معذرت کہ ہم ایک عرصے تک آپ سے کوئی نئی ویڈیوز شیئر نہیں کر سکے کوئی بیوز آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکے آج کی ویڈیو کی خاص بات یہ ہے کہ آج کوئی بہت بڑی سیلیبریٹی نہیں ہم نورمل آپ سے بات کریں گے اور آج بات کرنے کے لیے میرے ساتھ جو ہیں وہ افراس حیدر صاحب ہیں افراس حیدر سینئر پروڈیسر ہیں اس فیلڈ کو کیمرے کے آگے سے نہیں کیمرے کے پیچھے سے بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ کس طریقے سے کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں آج ہم اپنا جو تجزیہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے کہ لوگ جو ہم جیسے لوگ ہیں جو میڈیا میں ہیں ٹی وی سکرین پہ نہیں آتے لیکن ٹی وی بیک سائٹ بیک دے سکرین ہیں وہ کیا سوچتے ہیں یہ جو دھرنے ہو رہے ہیں یہ جو جلسے ہو رہے ہیں اس کا ہم پہ کیا امپیکٹ ہو رہا ہے اس پہ ہم آپ سے بات کریں گے افراس بہت شروع ہے آج ٹائم نکالنے کے لیے یہ بتاؤ یار یہ جو دھرنے ہو رہی ہیں دھرنے تو نہیں خیر جلوس ہیں جو ہو رہی ہیں دھرنے بھی ہو رہے ہیں بس جی بی میں تو لوگ دھرنے پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ جی بی کے الیکشن بھی بات یہ جلوس ہو رہے ہیں ایک طرف سے کرونا پھیلا ہوا ہے ایک طرف سے جلوس ہے تو کیا اپوزیشن کو پیچھے چلنج جانا چاہیے ان جلسوں کو روک دینا چاہیے یا حکومت کو کچھ نرمیان کرنی چاہیے سب سے پہلے تو میں جلسوں کی آپ نے جیسے بات سٹارٹ کی ہے اس میں تو یہ ہے کہ ہمارے وزیراعظم صاحب کا بھی یہ موقف ہے عمران خان صاحب کا کہ یہ آئینی حق ہے ہر ایک کا اپوزیشن کا بھی یہ آئینی حق ہے تو وہ یہ جلسے کر رہے ہیں بہت اچھی بات ہے ہر پارٹی کا اپنا ایک لائن ہے جس پہ وہ چل رہے ہیں لیکن اب مجودہ صورتحال کو دیکھیں جس کی وجہ سے ہم مشکلات کا سامنا ہے وہ ہے کرونا کرونا وائرس کی وجہ سے اب آپ دیکھیں کہ بلاول بھٹو صاحب کو بھی کرونا ہو چکا ہے تو عوام کو ان جلسوں جلوسوں سے احتیاط کرنی چاہیے عوام کو بھی ہمارے لیڈرز کو لیکن اس میں سوال یہ بن رہا ہے کہ جو اپوزیشن جمعاتے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمارے جلسوں سے کرونا پھیل رہا ہے کہ تمہارے جلسوں سے نہیں پھیل رہا عمران خان صاحب خود دو تین جلسے کر چکے ہیں کوئٹا میں کر چکی ہیں مختلف جگہوں پر کر چکے ہیں سواد میں کر چکے ہیں مختلف جگہوں پر کر چکے ہیں اس سے پہلے الیکشن کمپین جو ہے جی بی کے اندر بڑی زور و شور سے ہوئی کہتے ہیں اس وقت کرونا نے پھیل رہا تھا آج جب ہمارے جلسوں میں لوگ آنے شروع ہو گئے تو پھر آپ کو یہ در پیدا ہو گیا کہ کرونا پھیل رہا ہے خان صاحب کے اگر بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا پورا احتیاط کے ساتھ جلسے کی ہیں جس میں چھ فٹ کی بھی پابندی کی گئی ماسک بھی دیئے گئے وہاں پہ سو سے زیادہ لوگوں کو نہیں بھلایا گیا عمران خان صاحب کا یہ موقف ہے اور جہاں پہ رہی بات پی ڈی ایم کے جلسوں کی پی ڈی ایم کے جلسے آپ کو گراؤن میں کھلی آبو ہوا میں دیکھنے کو مل رہے ہیں لیکن وہاں پہ ایسی پابندی نظر نہیں آ رہی تو ہمیں چاہیے کہ ابھی یہ دوسری لہر ہے کرونا کی جیسے کہ بلاول صاحب کو بھی ہو گیا ہے اور لیڈرز کو بھی ہو رہے ہیں سناولہ زہری صاحب کی بیٹی ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہے کرونا کی وجہ سے تو یہ صورتحال ہماری پاکستان میں ابھی چال رہی ہے ابھی سکولز بھی بند کر دیئے گئے ہیں یعنی سکولوں سے یاد آیا ہم یہ سیاست پر وہ کر رہے ہیں مدب جلسے بھی ہو رہے ہیں شادیوں پہ کوئی ایسی پابندی نہیں ہے صرف انڈور پہ پابندی ہے اور دور پہ تو ہم تعلیم کو سب سے لیسٹ کیوں رکھتے ہیں مجھے آج تک یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ہم لیسٹ جو ہماری پریورٹی ہے وہ تعلیم ہے سب سے پہلے جی اٹھا گئے سکول بند کر دو کیونکہ اس میں جو مجھے ان کی منطق نظر آتی ہے کہ ان کا بچوں پہ اور نوجوان جو ہیں ہمارے ملکے ان پہ زیادہ انحصار ہے کوئی بھی قوم اگر چلتی ہے تو وہ آپ کے نوجوان کے سر پہ چلتی ہے تو سب سے پہلے انہوں نے وہ کور کیا انہوں نے تو ویسے مارکیٹس میں بھی کہا گیا کہ مارکیٹس بھی لوگ کریں گے لیکن مارکیٹس کے جو تاجران وہ ماننے کو تیار نہیں ہے وہ کہہ رہے کہ ہماری پہلی لہر جب آئی تھی اس میں ہمارا بہت نقصان ہو چکا ہے اور عمران خان صاحب کی بھی بات یہ ٹھیک ہے کہ اگر یہ بند کرتے ہیں بلکل لوگ ڈاؤن کر دیتے ہیں سب مارکیٹس تو ہمارا ملک یہ برداشت نہیں کر سکتا معیشت ہماری جو ابھی کہہ رہے ہیں کہ سٹرونگ ہو رہی ہے یہ سٹرونگ نہیں ہو پائے گی یہ پھر دوبارہ ہم زیرو پہ چلے جائیں گے ہمیں یہ بھی چیزیں دیکھنی ہیں کہ ملک کو کس طرح ساتھ لے کے چلنا ہے اگر سمارٹ لوگ ڈاؤن کرتے ہیں تو وہ ہمارے لیے بہتر ہے سمارٹ لوگ ڈاؤن جہاں پہ کرونا کیسے زیادہ آتی ہیں صرف وہ کمیونٹی یا وہ علاقے کو ہم سیل کر دیتے ہیں تو وہ میرے خیال سے زیادہ بہتر ہے کرونا میں لوگ ڈاؤن ہوتا ہے سب کچھ ہوتا ہے جو ہم جیسے صحافی ہیں جنہوں نے پروگرام کرنے یا جنہوں نے کچھ کرنے ان کی زندگیوں پہ تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہمیں تو ان سخت سے سخت دنوں میں جب گاڑیاں نہیں مل رہی تھی ان دنوں میں بھی آنا پڑ رہا تھا اور آگے پروگرام کرنا پڑ رہا تھا ورگ فروم ہوم ہم نہیں کر سکتے سارے ورگ فروم ہوم ہو جاتے ہیں ہمارے نہیں اوباتے ہم صحافیوں کا جو ہے چوبیس گھنٹے کا کام ہے کہ آپ کو جنگ بھی لگی ہے تو آپ نے تب بھی کام کرنا ہے اگر کوئی صلاب آیا ہے ہم صحافیوں کا کام ہی یہی ہے کہ وہ ہم دنیا تک اپنی عوام تک وہ سب باتیں پہنچائیں اور ہمیں یہ مجبوری ہے ہمارا کام ہے تو اس لیے ہمیں کرنا پڑتا ہے ہمیں اپنی احتیاط بھی ساتھ ساتھ دیکھنی پڑے گی ماسک پہننا پڑے گا جتنی بھی احتیاطی تدابیر ہیں وہ احتیار کرنی پڑیں گی اس کے بغیر ہمارا بھی گزارانی ہے بلکل یہ صحیح بات کی کہ احتیاطی تدابیر احتیاطی تدابیر ہم نے کرنی ہے ویسے ہم نے آگے ویڈیوز کرنی ہے اس حوالے سے ہم نے مستقل بنیادوں پر ویڈیوز کرنی ہے اور آگے بہت سارے ویڈیوز کرنے ہیں ہم کسی ایک کو یہاں اپنے درمیان بٹھا کے کوئی ایکسپرٹ کو پھر ذرا اس سے وہ کریں گے آج تو ہمارا ایک انٹرڈیکشن تھا تو افراس مستقل بنیادوں پر بھی آپ یہاں سے اس چینل سے اپلوڈ بھی کریں گے ویڈیوز کریں گے اور آپ سے مخاطب بھی ہوں گے افراس ذرا کچھ آڈینس سے کہیں جی ہم ڈیلی بیسز پہ یہاں سے ویڈیوز اپلوڈ کریں گے کرنٹ ایشوز پہ آپ کو خبریں بھی دیں گے جو دن کی سب سے زیادہ اہم خبریں ہوں گی وہ آپ کو ہمارے اس چینل سے دیکھنے کو ملیں گی آپ ہمارا یہ چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کیجئے تاکہ ہماری جو بھی ویڈیو آئے وہ آپ تک ایزیلی پہنچ سکے بہت شکریہ بہت شکریہ افراس اور بہت شکریہ ناظرین تینکیو تینکیو اللہ